بندے نے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے اور بندگی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ محض غلام ہے وہ محض بندہ ہے اس کی اپنی ول اپنی مرضی نہیں ہے اس نے اپنی ہر شیعہ کو خدا کی مرضی اور حکم کے اوپر قربان کیا ہوا ہے جیسے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ایک بہت ہی خوبصورت زندگی گزارتے تھے عبادت میں بندگی میں اور آجزی ان کے اندر اور خدا کی بارگاہ میں جو عیجز تھا ان کا گڑ گراہت تھی ان کی بہت خوبصورت تھی تو کسی نے پوچھا حضور آپ نے یہ چیزیں سیکھی کہاں سے اتنا ماشاءاللہ خوبصورت اور بیوٹی فولی آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہاں سے سیکھی تو فرمایا کہ میں نے ایک غلام سے سیکھی پوچھا غلام سے کیسے سیکھی فرمایا کہ میں بادار میں گیا اور میں نے ایک غلام خرید آ غلام کو خرید کے گھر پہ لیا تو اس سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جو آپ رکھ دیں گے وہی میرا نام ہے اس نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ کیا کیا کرو گے اس نے کہا جو آپ کہہ دیں گے وہی کر لوں گا آپ مالک ہیں جا جا یہ بتاؤ رہو گے کہاں پر کس طرح کی رہاست چاہیے اس نے کہا جی آپ مالک ہیں جہاں رکھیں گے رہ لوں گا تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے سیکھا کہ بندگی کسے کہتے ہیں غلامی کسے کہتے ہیں کہ مولا تعالی خدا وند قدوس مالک حقیقی جو کہے گا وہ کریں گے جس سے منع کرے گا رک جائیں گے جو کھانے کا کہیں گے کھالیں گے جس کھانے سے منع کر دے گا رک جائیں گے جس حال میں رکھے گا رہ لیں گے اپنی مردی جو امپوس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بندگی ہوتی ہے